الحمدللہ نحمدہو نسلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد اللہ رب العزت جو کرمہ سیرت پاک جیسے سلسلے کے ریکارڈ کہت ہوئے نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنجی مبارک زندگی تے انہیں تعلیہ کسٹوں سندھی میں بیان تھی چکوں آج جو چالیے نمبر کسٹ کے ریکارڈ کہہ ہوئی دو گذشتہ کسٹ میں ہی بیان تھی تا بت خانہ آس پاس جا رہا بیا آس طورہ بدا بدا لنجا بتا حبل خانہ کعبہ میں پیو بت آقا کریم علیہ السلام جنجی سر پرستی میں ہی ٹوڑے ہوئی ہو حضرت علی سہین ٹوڑے ہو انہیں پولات منات عزا یہ الگ الگ قبیلن جا بتا ہویا الگ الگ صحابہ کرام کے جدھا رہی انہوں نے نیستو نابوت کہے ہوئے زرہ زرہ کہے ہوئے ہو انہوں نے کہا گزوائے طائف جو ذکر ہلندہ ہوئے ہو اکڑا صحابی روایت تو کریتا سفر جے دوران مو جو اٹھ جے کوئا ہلندے ہلندے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جے اٹھا سامنی ٹکر آئے ہو مو جی جتی جی رہڑا آقا کریم علیہ السلام جے مبارک پیر تے اڑی زور سا آچی ہوئی جو سائن جن جو پیر جو کوئا پھٹ جی بھائی ہو انہوں نے واقع جو مکھے ڈاڑو افسوس جو جی مجھو ٹکر لگو نا آقا کریم علیہ السلام جن پانجے لکن سا مکھے ہشار کیو آئے مجھے لکن جو کوئا مجھے پیرہ میں بھی تھوڑ ہو آئے ہو بس یہ واقع اڑو تھی ہو جو چھتو مجھے دل میں ڈاڑو جو رنج پہتو افسوس پہتو تم مجھے کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے تکلیف آئی سائن جن کے ماں عیزہ پہنچائے ہو یہ نہ تا مجھے آخرت تباہ تھی ہوئی چھتو نہیں ہوں آؤ سا جو رنجے میں گودھا رہے ہو دل میں سوچ ہوں تو جے کہ نیکیوں چنگائیوں ہوں دیوں عبادتوں ہوں دیوں سب برباد تھی ہوئی دیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایزہ و تم گرو گریوں فکر بھی ہو تو کیوں بھی کرے ہی ہو جو رنج سائن جن کا ماف کر آیا چھتو بے نہیں ہے تے جو کو آقا کریم علیہ السلام جن پانا مکھے گرائے ہو آئے سائن جن جے خدمت میں حاضر تھے ہوں تو آقا کریم علیہ السلام جن فرمایا تھا تو کہ کل لکن ہے ہوں آئے انہ جو عیبزو گھر تا بھرے جائیں ماں ڈاڑو پیشے مانتی ہوں ماں تا عرض قیمتے یا رسول اللہ ماں تاہاں کے ایزہ پہنچائے ہو مافیو طلبگار تا ماں ہاں تسائن فرمایا تھا وہ تا اساند وقت تو کہ کل ہی ماف کرے چھڑے ہو سیں باقی توں جو عیبزو رہے لاؤ ایہو چائی کرے اسی رڈھوں جو کو امو کے توفے میں لنا بیو صحابی بھی انہی کے روایت تو کرے تھے جنہیں منزل کرن تے پاتا سیں تو مونجید آچی بھی آقا کریم علیہ السلام جی ڈاچی کسوہ جو اچھے پاسوور تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچی ڈاچی کے لکن ہے تو اوہ اچھے مکھے لگو تنہیں فرمائیں لکن تو توکھے لگی ہو عرض قیم جند جان ماں پی تہاں تے قربان کریاں فکر نہ آئے جو رانے تے جنہیں لطا سیں تے حکسو ویہ گھٹا مکھے توفے میں لنا سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام جن جی سخاوت کرم نوازی اتری ہوں دی جو اکڑو کنے بدو آئے ہو انہیں رہی تھے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ورہیدہ تھا وہ جن مال جانور مانوں میں تچین تا محمد علیہ السلام اڑھو سخیہ اڑھو ڈینواروہ جن کے فکر جو کو بھو نہ آئے خوف نہ آئے خزان و خالی تھی بھی دوست سبحان اللہ بہرحال گزوہ تبوک ماں جے کو مال آئے ہنین ماں جے کو مال مسلماناں کے حد تھی ہو نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن حکم دنوں تا انہ کے جے کو آئے جو رانہ میں مال غنیمت کے جمع کے ہو آئے کیر بھی جے کو آئے کچھ بھی نہ کھنے بہرحال مال کثیر ہوئے ہو مکہ جا جے کے نیا مانوں مسلمان تھے آئے یعنی آخری لمحات تائیں بھی دشمن ہوئے آئی پر انہیں جے متھاں قبضوں تھی ہو آئے انہیں کی کا راہ نہ بچی تو زیادہ تر انہیں جے قواسوں کلموں پڑھے ہو تاکہ جان بھی محفوظ تھی ہوئے عزت مال بھی محفوظ تھی ہوئے آئے آقا کریم علیہ السلام جن بھی انہیں کی معاف کہو سائن جن فرمایا اذہبو وانتم تلقا آئے یہ شرط بھی نہ ہو تو مسلمان تھے ہو تو پوئی مافیا جن صفان بن حمیہ نہ تھے بارال انہیں کافران ہوتے محسوس کہہ ہوتے ہیں یہ رب مانا پرانوں دین انہیں جو ختم تھی چکا جن جن ناز کندہ جن جن عبادت کندہ وہ بھنجی بھورا کرے اچھلایا بیا جن غلبو اچھی ہو اکڑی ایڑی ایڑی ایڑو واکرو اچھی ہو جن بھی پہنن کے پنج پرانے دین انتے بیہن جے کوا سو ہماکتی بے اکوپی ہی انہیں اسلام میں تو ان ہو کر ہن وہ چاہے کج مانوں انہیں راضی ہویا سچا پکا مسلمان تھے آئے کج مانوں جے کے آ سو بس یہی مسلمان تھے حکمت عملی تا انہیں میں بارال جنہیں یہ ڈٹھو ہوتے ہیں ایڑو ایڑو مال غنیمتا تا ابو صفیان ابن حرب مکہ وارن جو سردار ہو آئے وہ پانجو لالچ بھی رکھا دو آئے مری پانجو بخیل بھی مشہور ہو انہیں ڈٹھو مال ایڑو تا حضور علیہ السلام کی ارز کانا لگو تے یا رسول اللہ اجتوہ سبنی قریشن کا ودی شاہو کار آئے ہو آقا کریم علیہ السلام جنہ مرکیا ہنچتت اسانکے بھی مہربانی اسانتے بھی تھے کچھ جو گنیمت جو مال اسانکے بھی تھے دیو تا نبی علیہ السلام جنہ نکے چالی ہے وہ کیا چاندی سو اٹھن جا ہنکے دنا تا وری ارز کے ہیں مجھو پٹرہ آتی ہیں یزید انہیں بھی دیو تا جے ترو سانجن ابو سفیان کے دنوں اترو ہی وری انہیں جے پٹرہ یزید کے دنوں وری آئے وری ارز کے ہیں سہی مجھو پٹرہ ماویہ بھی آئے تا آقا کریم علیہ السلام اترو ہی مال وری انہیں بھی دنوں تا پہتے ابو سفیان چون لگو تا بے شک توں ودو سخی کریم آئیں اللہ تعالیٰ تو کہ جزائے خیر عطا کانگو قریش جا جے کا ہے بیا امیر عمرہ اے رئیس ہویا تنکے بھی گھنوں مال لناؤ حکیم بن حضام کے سو اٹھے دناؤ انہیں بھی یہ چھوڑی سے تدہیں بیو سو اٹھن جب یہ دناؤ سہیل بن عمرو سفان بن امیہ ہویت بن عبدالسدہ اے بیا انہیں گے آقا کریم علیہ السلام سو سو اٹھے دناؤ اے ارن نوابن سردارن کے نوازیں دا پاؤ جن آنے ہی آنے بھی نیو مسلم اسلام لاہننجی تکا قربانی آئی نا اسلام لاہت ہننجیوں صرف ہیں صرف دشمنی ہوئیوں پر حانے بہرال مسلمان تھا آئے آقا کریم علیہ السلام سلام جن دولت ہننجے مطا پہ لٹائی مال ہنن کے پہ دناؤن انہوں میں اکڑو انسار صحابی ہوئے ہو عباس بن مرداس نال علیہ اللہ آہ انسار ہوئے ہو یا کوبی ہوئے ہو وارہ اتری وضاعت نہ ہے پر اکڑو صحابی ہو عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کے حصے میں چار اٹھا ملیا عرب عرض رکھیو تھو مجھے تو زیادہ تر شہر آئیں بیتن میں گالیوں کندہ ہو بیت چھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنجی بارگہ میں وہ بیت پڑھے ہوئے ہو انہیں جو مطلب مقصد یہ ہو تو آقا کریم علیہ السلام جے کو ودن ماننسا ودی بکشش ریایت کن تھا ودہ انہ کے توفہ مال دین تھا موجیڑے مسکینہ کے صرف چار اٹھا ہتھا ہے آن بینکن کے سو سو ببہ سو اٹھا تو آقا کریم علیہ السلام جنجی بارگاہ میں وہ شہر اڑا پڑھے ہویا تو سائن جن کے ظاہر آئی ہے اڑی گال جے کا ہے وہ پسند نہ آئی نہ پسند ہی دا گالہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سائن کے فرمایا تو ونیا ہے انہ جی زبان کا پیس زبان بند کریا یعنی زبان کپ حضرت علی سائن جن انہیں صحابی کے وٹھی بیا کتے مال غنی مجھا اٹھے اٹھے بیٹھا اٹھن جو کتارو ہوئیوں تو مولا کائنا جناب حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم انہیں صحابی کے فرمایا تو انہیں اٹھن بسو اٹھا کھن چونڈے کھن جاکہ تو پسند اچھا تو انہیں صحابی تے اکڑی خوف تاری ہو تھر تھرار تاری مولا علی سائن جن جو جلال رسول اللہ جو حکم تے نئی زبان کپ تا 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 حضرت علی سائن کی ڈسندر رہے ہو آئے چھے تا یا علی المرتضی مات سمجھ تا مجھے زبان کپ ہندو تا حضرت فرمایا تا تنجی زبان این کپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ جو مزاج ماں جانا دو سائن جن جو چوہ نجی زبان کپ تا تونجی زبان این کپ جن دی تون جو کوئی شیر اٹھایا ہے وہ انہ کھر اٹھایا ہے تا تو کہ مال گھٹ ملیو تا مال کھڑنے تا تا وہ پیشے مانتیو چین تا مکھین مال جی ضرورت نہ ہے مکھا صرف اللہ رسول راضی رہن حضرت علی سائن جن نو مسلمان تیان انہ کے اسلام ایمان جی سمجھ نہ نبی علیہ سلام احسان کن تھا پنجی پنجی قوم سردار آہن انہ مال سان دل مال دیسی خوش تھا ایمان سہی مسلمان آئیوں الحمدللہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام جی رضا خفن اللہ تعالی جی رضا خفن آخر جا طلب گار آئیوں بارال یہ کچھ ڈسن میڈیوں گالیوں ہوئیوں جی ان سار مدینہ بھی یہ شیئر ایکسپیکٹ نپاکن آئیں انہیں میں بھی کچھ اڑے کس مجی بد غمانی پیدا تھے پی انسار تو آج توریل تکیل ہویا جن ہر میدان میں پنج پانک ثابت کیوں مہاجرین اولین انسار مدینہ تمام ہی آلہ مقام ورا صحابین پر بہرحال ہکڑوئی جو کو رکھ راز حلے پو یا جکا ہوا حلے پی ہنن کے بھی محسوس جو ضروری نہ مال جی ان میں تمنا ہو جی پر گال آئیت آقا کریم علیہ سلام شفقت مہربانی سقا توجہ بھی ہنن مان جی نو ہو یا انہیں گھنی ہوئی انسار نیا محسوس کئی آئیت پاڑا میں گالیوں کان لگا تا نوی علیہ سلام جن کریشن جو مہربانی دا کن آئیت سائن جن آئین بھی مکہ جا آئین ہانے جو شاید آئین 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 ہترا جو انام اکرام کریشن جو مہربانی آئین 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 بہرحال یہ گالیوں جو آقا کریم علیہ سلام جن طای پہتیوں آقا کریم علیہ سلام جن تمام انصار ان کے ہکلے تنبو میں گرائے ہکلی جگہ جمع کرے خطاب فرما خطاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اللہ تعالیٰ جی حمد و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انساراً اے متوجہ تیا سانین فرمایا تھا تمہاں مہجی آمد کا آگا میں تہاں جو کڑھو آلو تہاں ایک جاہل قوم ہوئی ہو تہاں ہوئے ہوئی ہو جو کہ دوزخ جو کنارے تھے پہچی چکا ہو شرکہ میں کفر میں ظلم میں زیادتی میں تہاں جی کا حد نہیں آئے پانا میں جنگیوں کا داؤ اللہ تعالیٰ موجے توسس سان تہاں جی مطا مہربانی کئی تہاں جیوں ہوئے دشمنیوں ہوئے بغاوتوں ہوئے جنگیوں ختم دیوں تہاں حکتی جو موجی برکت سان موجے توسس سان تہاں جی کو شرکہ جی آلو دیگن ما نکتاو تہاں نور ایمان سان فیضیاب تےو موجی برکت سان اے تہاں جی کو پانجے جھڑن جھٹن جے کرے تباہ تھیل ہویاو اے تہاں دوزخ جو کنارے تھے پہتل ہویاو اللہ تعالیٰ انن سبنی شہن کہاں تہاں کے کڑھیو موجی برکت سان تہاں کوم بن جیو تہاں طاقت بن جیو تہاں ہی اور پان میں کھیر کھنڈ رہا ہو تہاں آقا کریم علیہ السلام جنہیں نیا ایتروی خطاب کہو تہاں انسار مدینہ تے سکتو تاری تھیو پان کریم علیہ السلام جنوری گفتگو جے انداز کے تبدیل کہو واپس یہیں بھی فرمائے ہوتا ہے انسار مدینہ تہاں بھی مکھے چوہو تہاں بھی چوہو نے جو حق رکھو تھا تہاں اے رسول کریم جنہیں توں پانی قوم میں اللہ جو کلام بٹھی مبعوث تھے مکہ میں تہاں مکہ وارن تنہی دعوت کے قبول نہ کہو مکہ وارن تہاں تنہی ساتھ انسان زیادتی کہو وہ انسار اسان ویا سیں جن تہاں کے دلن میں جگہ ہوں لینیوں جن تہاں کے آستانہ لینہ جن جنہیں توں خوف زدہ ہیں تہاں اسان توں کہ پہرہ دہی سلامت رکھیو سیں توں جے کرے اسان جنگیوں کہیں اسے توں جے کرے اسان مال متاؤ لٹایا سیں تہاں بھی چاہی سکو تھا توں جی قوم تتو کہ بے وطن کہو پر اسان تو کہ پہنجی جی ان میں جائیں انڈینیوں سے اے توں غریب ہوئے اسان پہنجا مال توں جے مہتا خرچ کرے تو کہ شاہوکار ٹھائے ہو سیں وغیرہ وغیرہ تہاں انسار مدینہ چون لگا تا یا رسول اللہ اسان کے کڑی مجالہ جو اسان تہاں کے لینے چاہے حضور علیہ السلام جنہی تقریر فرمائے رہا تہاں انسار جنہی کو آزار و قطع رون لگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا ہتھ چمن لگا پیر چمن لگا چمن لگا تھا یا رسول اللہ اسان کے کئے مال یا ملکیت جی لالہ چانا پرواہ ہے اسان یہ چاہیے ہوتا تھا بس تہاں اسان سان گھڑ ہو جو اسان سان راضی ہو جو باقی اسان کے بھی دنیا بھی انعام نخفتن اسان کے صرف یہ خوف تھی علیہ و تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن مکہ میں رہی پان آئیں اسان جو کو آئے ہیں حلیہ و جن اٹھلا آقا کریم علیہ السلام جنہوں نے ان کے فرمائے ہو تہاں دیسو ہوئے جے کہ ماہ کریشن جے مطا انعام کیان دنیاوی مال ہے مطا ہنن کے دنوہ تہہ انا کرے دنوہ جو ہنن جا کو جو عزیز اقارب جن ابو سفیان جو پٹر بھی مار جیو جن ابو سفیان بن حمیہ جو پی مار جیو جن اکرمہ ابن ابی جہل جو پی مار جیو تہہنن جا جے کے وے جا عزیز اقارب اسان جہا تھنما قتل تھے آن جنگن میں تہہنن سدمو سٹھوہ انا کرے انن ساندنوہ بیو ہی انعام اسلام میں نیا داخلن انعام انن جی دلن میں ایمان پختا نہ ہے آخر جی طرف ہی انعام متوجہ نائن ہننن کے انعام مال جی طلبہ ہننن کے ماں مال سان نوازو تہی مال کھنی مال سان خوش تھی پانجے گھرن دے حلیہ بیا اے تہہن کے ماں مال نڈنو تہہن کے حصے میں آئیوہ اللہ اللہ جو رسول آئے آخرت اللہ ہے اللہ رسول کریم جی رضا ہوں آقا کریم علیہ السلام جن فرمائے انسار سب حقہ زبان تھی چونہ لگا تھا کفانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں کے اللہ جو رسول کافیہ آقا کریم علیہ السلام جن فرمائے تمہوں جی وفات کھنپو جی کہا بہرین جی زمین فتح تھی ہوا تہاں جی ہوں دی پرہنن سے ارز کیا ہوں دا اساں کے اللہ اللہ جو رسول کا پہ تاہاں ہاں بعد کارے کندہ سے مل کے توں کارے کندہ سے دنیا جا مال اساں تہاں ساں گھڑ ہو جاؤں آقا کریم علیہ السلام جن فرمائے ہو تب مجو جین توہاں انسارن ساں گھڑ ہوں دو مجو مرن تہاں ساں گھڑ ہوں دو مجو کبر تہاں ساں گھڑ ہوں دی مجو حشر بی تہاں ساں گھڑ ہوں دو اکڑے مقام تسائن جن فرمائے ہو تہاں جے کہنے سارا ساری ساری آدم جی اولاد سجی آدم جی اولاد ہکڑو رستو وٹی علن انسار مدینہ بیو رستو وٹی علن تا ما محمد او رستو وٹنم جے کو انسار مدینہ جو ہوں سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام جو رانہ میں ہوا مال غنیمت تقسیم تھی چکو تا حوازن کبیلے جا کچھ مانو آیا یہ انہیں جو ہی مال حد کہلو جن جنگیوں جوٹریوں وہ مسلمان انہیں دے کابز تھی آتا انہیں جا مال بیٹھایا انہیں جا مانو بھی کیدی تھی ایوین عورتوں بھی کچھ کیدی تھی آئیوں نبی کریم رہو فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ٹائم انتظار کہو مال غنیمت کے تقسیم نہ کہو انتظار کندہ رہا تا شاید ہو اچھا توبہ کن یا اسلام میں داخل تھے تا انہیں جا مال آئیں کیدی موٹائے دیوں پر ہی مانو انہیں دیر کئی ہیک طرف جنہیں مال غنیمت ورائی جی چکو کیدی بھی ورائی جی چکا تا پو ہی آیا حوازن کبیلے سا انہیں جو کڑو خطیب ہوئیو شاعر ہوئیو نبی علیہ السلام جی خدمت میں عرض کران لگو تا اسا حوازن کبیلے ماں ہوں یا رسول اللہ حوازن ہو کبیلو آجے میں تاہاں جیو بچپن گدریو بیوی حلیمہ سعیدہ وارن جو آئیں تاہاں اسا جی کبیلے میں پرورش پاتی تاہاں جا رضائی چاچا ماما پھپھیوں ماسی انہیں ہی کبیلے میں آئیں اساں ہی اسلام قبول کرے آئیں اساں جا جی کے مال آئیں اساں جا جی کے قیدی آئیں ہوئے مسلمان ہیں جی ہتھ چڑی بھی آئیں ہوئے اساں کے موٹر آئے دیو حضور جی نے فرمایا داہاں تاہاں جی انتظار کہو پرتا ماندیر کہی ہیر مال بھی تاہاں جا براہ جی آ قیدی بھی براہ جی بھی آ ہا البتہ بن گالن ماہ ہکری گال کے قبول کہو تاہاں کہ وہ واپس کرانی جی وہاں کوشش کہا یا قیدی چاہو یاوری مال چاہو تاہاں ارز کیو تاہاں مانوں اساں پانجا چھڑے مال کیوں اٹھنا اساں کے گا میں پانجا مانوں واپس کرائے ہو تاہاں سائین فرمایا ٹھیکا سائین فرمایا جاکو موجے قبیلے بنی عبد المطلب کے تاہاں جو مال ملیو آیا قیدی ملیان تاہاں اوہ ماتاں کہ واپس کیاں تو ہی رہی باقی جی کا زہرہی نماز تھی دی تو ہوتے تاہاں جاکو مخے شفیقہ جو ماں سفارش کن دوں آئے تاہاں کے کوشش کن دا ہی تا مانوں تاہاں کے واپس کرائے ہیں تو یہ ہی تھی سائین جاں زہرہی نماز پڑی اللہ تعالی جی حمد و سنہ چاہی مسلمان کے فرمایو تہی توان جا بھائرہ مسلمان تھی آیا مخے سفارشی کہو تھا آہ تاہاں کے چوان دو ہنن جا قیدی خن واپس دیو مو پانجو حصو آئے پانجے بھائرن بنی حاشم جو حصو ہنن کی ڈائی شدیو آ تاہاں کے بھی مناسبات یا قربانی کرے ہو انسار آئے محاجرین اولین جے کیا انہاں اعلان بدھان شرطی انہاں جا آہ قیدی بھی واپس کیا آئے مالہ بھی واپس کیا مگر وہ بنی تمیم جے سردار اقرہ ابن حابس آئے فزارہ قبیل جو سردار ہوئے نا بن حسین انہاں چاہتا ایسانی قوم حصو ڈیانتے راضی نہ ہوں تنہیں آقا کریم علیہ السلام فرمائے جے کو راضی نہ ہے انہ کے ایندر گنیمت جے مالما حقہ اٹھا جے اے وز چھو اٹھا دیندہ جے آم مسلمانن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ السلام جی تلچسپی ڈس جی حوازن کبیر جا سمورہ کے دی آزاد کیا اے مال اسباب پھنے موٹائے دینوں آقا کریم علیہ السلام علیہ السلام حوازن کبیل وآلہ پوچھو تو جو کو طائف جو سردار مالک بن عوف وہ کیڑے عالم ہے آہو جے کہنے مسلمان تھے تو اہل و ایال مال اسباب بھی موٹائے دینوں اے سو اٹھن جو بھی ودھی کر دینوں یا خبر جو نے حوازن وارن مالک بن عوف کے پہنچائی تو ڈاڑو خوش تھی ہو جو رانہ میں اچھی پیش پہ ہو مسلمان تھی ہو آقا کریم علیہ السلام جن پانجے وائدے مطابق سندن قیدی مال سو اٹھن جو انیابی ودی اتا کہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم بارہ زلقت اٹھے جلیتے جو رانہ خان واپس تھی ہو اصحابا سمیت عمرو ادا کے ہوں مکہ معظمہ میں داخل تھیا عمر جا احکام پورا کرے اتاب بن عصید کے مکہ جو امیر مقرر کے ہوں حضرت ماز بن جبل ابو موسیع عشری رضی اللہ عنہ کہ قرآن جی تعلیم دین احکام سے کھان مقرر کے ہوں بی بی زینب سلام اللہ اللہ جی وفات جو واقع علی خیرات آقا کریم علی السلام جی ودے میں ودی زینب حضرت ابو العاش نکاح میں قصہ پنجے وقت تے گزری چکا بی بی شاعر کے انہ تیر حبار انہ جو کرے تکلیف رہ دی آخر کار اٹھ حجری میں بی بی شاعر وفات کی بی بی شاعر کے اولاد میں اکڑو پٹ روی جنج نال علی ہوئے فتح مکہ وارد آقا کریم علی السلام سلام گرد بی لج کو چڑھ روی ہوئی علی ہوئے پرہی بلوگت پہت رہلت کی آئیں بی اولاد میں اکڑی نیانی جنج نال ہمامہ ہو بی بی فاطمہ حضرت علی کرم علی کریم جن شادی بی بی زینب حالات میں کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علی 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 مبارک حتن شاہ قبر میں لات ہو شاہ جنج جو گمگین ہویا پووری اچانک آقا کریم علی علی خوش نظر آیا مرک صحاب پچھو سہیں چھاتے آقا کریم علی 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 کبر میں لائیا مکھے اندیش ہو ہو تو کبر عذاب آ ہے وہ ہنہ کے وکوڑے نہ مجھے پر جنہ نٹھم ہنہ جی کبر مغرب مشرک وسیع کرے چھ جو تو آؤں راضی تھی خوش تھی انہی سال میں بی بی ماری علی 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 شکم مبارک آقا کریم علی 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 پتر رہ گیا جنہ نال سانج ابراہیم رکھی ہو نبی کریم صلی اللہ علی 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 خبر جو آؤں 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 نبی علی 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 دربار میں یا مبارک بات پیش گئی جنہ پان کریم دادو خوش جا مبارک نیندر شخص سکے ہکڑو گلام دن آؤں بخش بخش کہوں انہ بعد نبی کریم صلی اللہ علی 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 انہ پنج فرزن جو جناب حضرت ابراہیم جو اکی کو کہو گھٹو زبا کرائی ہوں حضرت ابراہیم علی 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 وار مبارک چکے ہیں وہ لہرائے انہ کے تورہ ہیں جہتنی تورہ تھی چاندی میں تورہ ہیں صدق کہا یا اکڑی سنت آ مجھے یاد تو چھے نڑو اکڑو جیمی ہوتا سائیں حمدانی صاحب آنے تے کراچی میں بزرگ ماں انہ ساں گال کئی دو چھے وہ مرکی مرکی امک چمن بات جی کو سنت عمل انہ تے عمل تے سنت عمل تھی انہیں سال نکڑو ممبر واقع اچھے تو آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام ممبر تیار کرائے ہوں تے یا رسول اللہ ممبر تا تیار کرائے ہوں تا کہ جمعہ وائز تا ممبر تا کہ آقا کریم علیہ السلام جنہ ان کے منظوری دنی ممبر تیار تھی اچھا ممبر کھا نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلی 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 ہکڑے خجی جو ون ہوندو ون چاہ پر خالی تھوڑ ہوندو وہ کو آباد نہ ہوئے خالی سکھا لکھڑو تھمب ہوندو خجی جو تھوڑ انہ سے پان کریم ٹیک لگائے خطو پندہ ہوں ممبر ٹھائیو مسجد میں اچھی سجائے رکھے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلی حجر مانکتا انہ خجی جے وڑا کے پیرے ندف ہو سائیں جن کراس کئے ہو ممبر تے وائز شروع کئے ہو تو انہ خجی جے وڑا وڑی رون شروع کئے ہو صحابہ حیران ہی لی ڈی سن آخر کار محسوس چھو آواز جے کو انہ تھوڑا مات ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلی وسلم جن ممبر چھڑیو تھوڑا بٹایا انہ تھوڑا کے جے کو سکلہ کاٹھیا آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ شفقت سلام بہاکر پاتو سائن جن علیہ کلام فرمایا ہوتے جے کہ توں چاہیں توکے وری نئے سر پوکھائیں سر سبت شاداب تھی ترو تازہ تھی کہیں باغ میں رکھ رہی ہوں جے توں چاہیں تا قیامت میں جنت جو توں ون تھی جنت توں جا میوہ کھائیں انہ ون بھی آخرت قبول کئی انہ تے وہ چپ تھی محبوب کریم علیہ صلی اللہ سلام فرما ہوتے ہنہ تھوڑا کے ہنہ تھنبے کے دفنائے وہ انہ یہ واقعے تے مولانا رومی صاحب جو اگر شیر لکھی مصنف علی رحمت آئے فارسی میں انہ جو مفہومی حضور جن جی نورانی تجلی تھنبہ کے بھی نواز تو بھی کاتھی گھٹ کونائیں تو بھی سندن فراک جدائی میں روندو رہا ہنہ تھنبہ کے زمین میں دفن قیاؤں تو قیامت جی مانن مانگر انہ جو حشر تھے ممبر آقا کریم علیہ سلام جن جو امیر ماوی جی دورت آئیں مدینے میں رہے ہو ہنہ پانجے گورنر مروان کی حکم کیا ہو تو حضور جن جو ممبر موج شام ملک شام موکل مروان کوشش کرے ممبر کھنائے ہو تو ساگی جائے تے رکھے ہو نکھنی شگ ہوتا سن پنجے تالی اجری میں مدینہ منورہ میں باہر لگی انہ میں ہی ممبر بھی شڑی ہو آقا کریم علیہ سلام جن جو فرمانا تمہ بین قبری و ممبری روزت من ریاض الجن مجھے قبر ہے مجھے ممبر جے وچہ باگن منیا باگا ریاض جنت آقا کریم علیہ سلام جو ممبر یا محراب جتے سن نماز پندہ نماز لا ایندہ گھر خان ایندہ نماز لا محراب تائیں محراب خان حجر تائیں حجر خان محراب تائیں یہ سن آیا ویا آیا ویا قدم مبارک لگن دا آخر روح جائے اڑی برکت واری تھی یہ جگہ جائے ریاض الجنت وہ جنت جے ٹکڑن من جائے آہ حدیث میں یہ بھی آئے جہ تے برکات نفل پڑی انہ جہنم حرام جنت انہ تے واجب لہذا ریاض الجنت جنہ بھی مانو منان حج عمر تے تا وری کوشش ہون دیا لائنو لگل ہونیوں تو ہوتے جائے کچھ ٹائم نماز حرکیں کے ضرور نصیب تے انتظام کیوا تو وارے وارے سا مانو کہ حرکہ کے واروں ملی سگے تو ریاض الجنت میں کچھ وقت صرف کرے نماز پڑے تلاوت کرے اللہ خان دعاوں گرے نوہ حجری میں کچھ زکاة وصولی عامل تو انہیں زکاة نہ پا جن خوشی سا ہنہیں ہتے بھی جو کوئی نوٹ کرنے جگا لیا ہے تو کافی فرقہ ہے انہیں مانن میں جن شروع میں ایمان آن دو وہ ہر وقت پانجی جانن جن نظران دین لائے بھی تیار حضرت بلال کییں منزل ہوں تے کیوں حضرت بی بی سمیہ کییں شہادت قبول کی بدر میں اہد میں خندق میں صحابہ کییں مثال قائم کیا پرہان جو فتح مکہ پوج دھڑا دھڑ مانوں اسلام میں داخل دات کسرت اچی ہوئی تو کسرت ما مراد ہی آئے تو ہر کے صحابی یا ہر کے نئے مسلمان جو ایمان جو اوہ در جو نہ ہو جی کو اولین مہاجرین جو ہو یا انصار جو ہو محبوب کریم علیہ صلی اللہ سلام نوان مسلمان دھے پہنجا آمل موکلی ایمان کھا زکاة تو وصول کرے جو نوان ہجری جو واقع ایمان اچی تسانی بریدہ بن خزیب کے اسلم قبیلے گفار قبیلے دھے موکلی عباد بن بشر کے بنی سلیم دھے عمرو بن آس کے بنی فزار دھے این ایڈے طریقے سا آمل مختلف قبیلے دھے موکلی بشر بن سفیان بنو کعب کے بنی تمیم پانی تمیم جے پانی تے بنی لدھو بشر بن سفیان بنو کعب وارن کے کتھے پانی تے بنی لدھو بشر کو صحابی بنی کعب وارن کے جن تمام گھنی مال مویش گھنو تو اتے ہو جے گھن شروع گھن شروع تو بنو تمیم بنو کعب وارن اعتراض کہ چاہ مال گھنی تو ہیدو ہیدو زکاة میں ہر سال ہیدو جزی حضرت بشر رنگ گھنو سمجھائے ہوتا ہی اسلام جو اہم رکو زکاة فرض ہر مسلمان کے ڈین پاندھی ہیں بی صورت میں پکو سچ مسلمان نہ تو رہی سکے پر ہنن جے آخر کار ہاتھا پائی دست راضی تھی دیا ہوا بھی شروع کئی مال جے کو ڈین راضی نایا پو حضرت بشیر آقا کریم علیہ سلام جن کے حالوال دنو بنو تمیم بنو کاب بارن جو تا نبی علیہ سلام جن فرما جو کو انن کھا حساب بٹھی جی اوینا بن حسین فزاری قسم کھنی چیو تا حضور مائن بنی کبیرن کی گرفتار کرے دو چاہ پو پنجہ بہادر وٹھی منزلون کندے بنی انہنج مطا کڑکیو مال اسباب انہنج لٹے کچھ یارہ مرد یارہ اوڑتوں ٹری چوکرہ انہنج قید کرے مدینے میں آئے آئے آقا کریم علیہ السلام خدمت میں پیش کریں انہی زکاة نتالین انہن لیوری اسلامی لشکر ویو انہنج جا مال بھی کھسے آئے انہنج جا مانو بھی گرفتار کرے مدینے میں بند کیا بارال چاہت ہوئے نیا مسلمان بٹر گزر مست بنو تمیم آرنج وفد جنج شرب آقا کریم علیہ السلام خدمت میں پاتا پانج سامان درخواست ہوں مسجد نبوی میں نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ علیہ 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 حجرے میں آرامی ہنن بٹی صدق مانو نن کے منع بھی کئی پر باز نہ آیا آخر کار ہنن جا واقن تے حضور جن سجا گ بے پری نماز پڑی ہجرے دے واپس بنو تمیم رستو وٹی بھی رہا اگیا اعتجاج وانگے ارز کرنے لگا تہا جا صحابی اسانسان زیادتی کریا بے واجبی کریا مانو قید کریا مالک نیا حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم انہن کی جواب ندنو مسجد میں اچھے وحی رہا بنو تمیم اکرہ بن حابس ارز اجازت ملے اسان جو اکڑو خطیب شاعر پانجو طرف پیش کرے سان جن اجازت دنی ہنن جو اکڑو شاعر پانجو مقصد بدھائے شیرن میں حضور جن حضرت سابت بن کیس کے حکم سا ثابت انن کی جواب دے ثابت ان کے جواب دنو تہن جا پیر ابھی ٹھری یا اکرہ بن حابس چمان لگو تا اللہ جو قسم محمد علیہ سلام کے آسمانی مدد ملی جو سندس شاعر خطیب اسان جو شاعر خطیب انتے غالب بچی تھا وہ جن وہ برحال ہی پان پشے مان تھا حضور جن تابداری قبول کہاں زکاة دین جو قبول کہاں نبی علیہ سلام جن بھی ان کے قیدی بھی واپس کیا مال بھی موٹی ملیا انہا بھی ان کے توفہ تواہر بھی دینا پسے منظر میں ایک آیت بھی نازل تھی سورت حجرات جی ان الذین ینادون کم ورائ الحجرات اکثر ترجم لکھ مصنف علیہ حمد جن مانن تو کھے حجرے جے پویاں سدیو گھنہ انہا بے وکوف ہوا بریکیٹ میں عدب کون ہو جے کنے سبر کنا جیستہ ہنے پانا چیاں تو ایو انہا لائے بہتر ہوئے انشاءاللہ مزید واقعہ ہوری اگلی قسط میں بیانتی اللہ صحیح بیان کرنی توفیق تعاف فرمائے آمین